نمشکار دوستو میں ہوں نریش سواگت ہے پھر سے ایک بار آپ کے اپنے فیوریٹ یوٹیوب گارڈننگ چینل برڈس و فیپینس میں اور دوستو آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی ارگانیک خاد کے بارے میں ایک ایسے ارگانیک فرٹیلائجر کے بارے میں جو آپ کے پودھوں کی گروتھ کی ریٹ کو ڈبل کر دے گا یعنی آپ کے پودھے دونی گتی سے بڑھیں گے اگر آپ اس خاد کا استعمال اپنے پودھوں میں کرتے ہیں چاہے وہ پودھے آپ نے جمین میں لگائے ہو یا گملے میں لگائے ہوئے پودھے ہو چاہے وہ فڑوں کے پودھے ہو یا فولوں کے پودھے ہو سبھی میں اس خاد کا پوزیٹیو ریزلٹ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ خاد ہنڈیڈ پرسنٹ اور گینی کے یعنی دوستو اس خاد کے اندر کسی بھی طرح کا ہانیکارک کیمیکل نہیں ہے اگر یہ جانکاری آپ کے کام کی ہے اگر یہ جانکاری آپ کو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے نئے درسک ہے تو ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے ہم اسی طرح کے باغوانی سے جڑے ویڈیو لگاتار اپلوڈ کرتے رہتے ہیں تو چلی دوستو بینہ سمیہ ویٹھ کیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو دوستو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں گی یہ خاد ہے ہیومک ایسڈ ہیومک ایسڈ پودوں کے لیے بہتی زیادہ فائدے مند ہے اور اگر آپ چاہے تو اچھی کوالٹی کا ہیومک ایسڈ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے جا کر اون لائن اپنے پودوں کے لیے خرید سکتے ہیں ہیومک ایسڈ پودوں کی جڑوں کی گروتھ میں بہتی زیادہ فائدے مند ہے اس کے علاوہ اورول جو پودے کی گروتھ ہوتی ہے اس میں بھی فائدہ پہنچاتا ہے یہ مٹی کی سنرچنا کو صدارنے کا کام کرتا ہے مٹی کی پانی ہولڈ کرنے کی چھمتہ کو بڑھاتا ہے اور مٹی کے اندر جتنے بھی مایکرو اورگنیزم ہوتے ہیں یعنی سکسم جیو جو ہوتے ہیں پودے کے لیے فائدے مند مٹی کے لیے فائدے مند جو کہ سردی اور گرمی میں جب واتاورن میں جب تاپمن کم اور زیادہ ہوتا ہے تو ان کی ماترہ جو ہے تھوڑی کم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ ہیومک ایسڈ کا استعمال اپنے مٹی میں کرتے ہیں چاہے وہ گملے کی مٹی ہو یا جمین میں آپ اس کا استعمال کریں وہاں پر مایکرو اورگنیزم کی ماترہ یہ بڑھا دیتا ہے پودے کی پوشکت تو گرہنڈ کرنے کی چھمتہ کو یہ بڑھاتا ہے جڑوں کے ساتھ جا کر اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ دیکھی اس طرح کا کچھ بلیک پاوڈر فور میں ملتا ہے بلیک کرسٹل اس کے ملتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں اس کی ڈوج کی دوستوں ایک لیٹر پانی کے اندر آدھا چمچ ہیومک ایسڈ آپ ملا کر اپنے پودوں میں دے سکتے ہیں اور پرتی پودے اگر آپ نے گملے میں پودہ لگایا ہوا ہے تو ایک گملے کے اندر ایک لیٹر پانی کا جو گھول آپ تیار کریں گے وہ آپ کو دینا ہے اور مٹی میں اگر آپ دے رہے ہیں تو تین سے چار لیٹر جو ہے پانی آپ کو دینا ہے میں پھر سے ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک لیٹر پانی کے اندر آدھا چمچ کے ریشو میں آپ کو یہ خاد جو ہے مکس کرنی ہے چاہے وہ اس برینڈ کا ہیومک ایسڈ ہو یا کوئی دوسرا ہیومک ایسڈ کسی اور کمپنی کا بھی ہو ایک لیٹر پانی کے اندر آدھا چمچ ہیومک ایسڈ آپ ملائیے اور ایک جو گملہ ہے بارہ انچ کا یا چو بارہ انچ سے چوبیس انچ تک کا اس میں ایک لیٹر پانی کا گھول جو ہے آپ کو اپنے پودوں کے اندر دینا ہے جب آپ ہیومک ایسڈ اپنے پودوں کے اندر دیتے ہیں دوستو تو میں نے جیسے پہلے بتایا یہ آپ کے پودے کی جو جڑے ہیں ان کے ساتھ جا کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ اپنے آپ میں کوئی خاد نہیں ہے لیکن جو باقی کی خاد آپ اپلائی کریں گے اپنے پودے میں اس کا ایفیکٹ کو دس گنا بڑھانے کا کام کرتا ہے کیونکہ پودے کی جو جڑے ہوتی ہے جڑوں کے ساتھ یہ اٹیچ کرتا ہے اور مٹی سے جتنے بھی نیوٹرینٹ ہے ان کو پک کرنے میں پودے کی مدد کرتا ہے پودے کی بیماریوں سے لڑنے میں مدد کرتا ہے یومینٹی بڑھاتا ہے پود ہوگی اور مٹی کے اندر مائکرو اورگنیجم ہے ان کی ماترہ بڑھاتا ہے ساتھی ساتھ مٹی کی جو سنرچنہ ہے اس کو صدارنے کا کام بھی کرتا ہے مٹی کا پی ایچ کو جو ہے اس کو بھی بیلنس رکھتا ہے دوستو اگر آپ نے گملے میں پودے لگائے ہوئے ہیں تو آپ کو ساید بار بار ریپورٹنگ کرنی پڑے بار بار گملے کی مٹی بدلنی پڑے لیکن اگر آپ ہیومیک ایسیڈ کا استعمال اپنے گملے کی مٹی میں کرتے ہیں تو یہ آپ کی جو گملے کی مٹی ہے اس کا پی ایچ بیلنس رکھتا ہے اس کی نیوٹرینٹ کی جو ماترہ ہے اس کو ابجور کرنے میں پودے کی مدد کرتا ہے مائکرو اورگنیجم کی اچھی خاصی ماترہ آپ کے گملے کی مٹی میں بنے رہے اس کے اندر یہ کافی مدد کرتا ہے دوستو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بار بار ریپورٹنگ آپ کو نہ کرنی پڑے بار بار گملے کی مٹی نہ بدلنی پڑے تو آپ اپنے گملے کی مٹی میں ہیومیک ایسیڈ کا استعمال جرور کیجئے اس کے علاوہ جو گارڈن کی جمین ہے اس کی سنرچنہ کو بھی بنای رکھنا چاہتے ہیں تو جمین میں بھی ہیومیک ایسیڈ کا استعمال آپ کر سکتے ہیں یہ مٹی کی سنرچنہ کو بنای رکھتا ہے اس کے علاوہ پودے کے اندر ویجیبل گروتھ آپ کو دیکھنے کو ملے گی جیسے ہی آپ ہیومیک ایسیڈ استعمال کرتے ہیں پندرہ سے بیس دن کے اندر آپ کو پودے کے اندر گروتھ جو ہے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ پائیں گے اس طرح کی گروتھ ہیومیک ایسیڈ سے آپ کے پودھوں میں ہوتی ہے تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری امید کرتے ہیں کہ یہ جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولے نئے در سکے تو ہمارے چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے آج کا ویڈیو دیکھنے کے لیے اور لگاتار ہمارے ساتھ ایسے ہی بڑھنے رہنے کے لیے آپ سبھی کا دھنیواد